آپ کو جیسا سندیش دیا گیا ہے آپ وہاں پر ویسا سندیش پہنچا دینا آنا یا نہ آنا یہ ان کے اوپر ہے آپ کو جو بولا گیا وہ دے دینا سندیش ہالیلویہ کتنے کلومیٹر ہیں جی بستی باوہ کھیل سے یہاں پر جادہ سے جادہ بیس جان پچیس کلومیٹر تو اب سندیش جیسا دیا گیا تھا بیس پچیس کلومیٹر آ کر سندیش کا کیا حل ہوا تھوڑا دیان سے سونا وہ بھائی لوگ آئے پاسٹر پیارا مسیح جیسے انہوں نے آ کر کہا کہ پاسٹر حیری کے بیٹے کا جنم دن ہے جی تو انہوں نے کہا ہے کیا کہا ہے شام کو پاسٹر حیری کے بیٹے کا جنم دن ہے آنا ہوگا تو آ جانا نہیں تو آپ کی مرجی ہے ہالیلویہ سندیش ایسا دیا تھا جی ہاں جی سندیش کیا دیا تھا بھائی آپ ان کو میسیج دے دینا آنا یا نہیں آنا یہ ان کی مرجی ہے تو اب وہ سندیش کیا دے رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پاسٹر حیری کے بیٹے کا جنم دن ہے انہوں نے آپ کو بلایا ہے وہ سندیش کیا دے رہا ہے انہوں نے میسیج دیا ہے کہ شام کو کیشف کا جنم دن ہے آنا ہو تو آ جانا نہیں تو آپ کی مرجی ہے تو وہ لوگ آئے نہیں تو بعد میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا میں نے بولا بردہ جی آپ آئے نہیں تو بولتے اتنے بے گیارت سندیش دینے پر کوئی آتا تو میں حیران ہوں گا میں نے بولا سندیش تو ہم نے بلکل صحیح بیجا تھا بے گیارتی والا تو کوئی سندیش تھا نہیں تو گڑ بڑ کہاں پر ہوئی تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ جس کے پاس ہم نے سندیشہ بیجا تھا اس نے کیا کہا آپ کو تو وہ بولتے ہیں انہوں نے سندیش یہ دیا تھا کہ شام کو بیٹے کا جنم دن ہے آنا ہوگا تو آ جانا نہیں تو آپ کی مرجی ہے اب 20-25 کلومیٹر آ کر جدی سندیش کا یہ حال ہو گیا تو یہ اسرائیل سے نکلا سندیش اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے اس میں کتنی ملاوٹ ہو چکی ہوگی ہمیں ویجار کرنا ہے سندیش کتنا راجد کا کام کیا ہے جتنا بتایا گیا ہے جتنا بولا گیا ہے اس نے وہاں پر جا کر اتنا ہی بتانا ہے نہ کچھ گٹانا ہے نہ ہی کچھ بڑانا ہے تو آج تو بڑایا بھی اتنا گیا ہے کہ ہم لوگ کلپنا نہیں کر سکتے اور گٹایا بھی اتنا گیا ہے کہ اس کا اصلی جو مقصد ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے سندیش یہ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ آپ کا دشمن شیطان نہیں ہے کون ہی ہے آپ کا دشمن ہے شیطان نہیں ہے آپ کا دشمن ہے آپ کی ابھی لاشا کون ہے جی بولو ہمارا دشمن کون ہے شیطان ہمارا دشمن نہیں ہے پاپ ہمارا دشمن ہے وہ آگے جا کر بانتا ہے پاپ سے پہلے کچھ کام ہوتا ہے تو سندیش جیسا دیا گیا ہے اب ایسا بتائیں گے تو لوگ شریر کی اب علاشاؤں سے نظات پائیں گے حالیلویہ جتنی دیر تک شریر کی اب علاشاؤں سے نظات نہیں ملتے اتنی دیر تک ہم پرمیشور کے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں تو کلام ہم کو یہ بتانے کے لیے بلو گیا ہے کہ لوگوں کو شریر کی اب علاشاؤں سے واقف کرواؤ انہیں بتاؤ کہ آپ کی شریر کی اب علاشاؤں آپ کے لیے کتنی خطرناک ہیں جتنی دیر تک یہ بلاشاؤں آپ میں سے ختم نہیں ہوتی اتنی دیر تک آپ کا میل ملاب کسی بھی طریقے سے خداوند خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو اب بلاشاؤں کے بارے میں کیوں بتانا ہے خدا کا داس بڑی کلیر لکھتا ہے جیمز یکوب جب اب علاشاؤں گرب وطی ہوتی ہے تو پاپ کو جنم دیتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان دشمن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پاپ دشمن ہے نہ شیطان اتنا دشمن ہے نہ پاپ اتنا دشمن ہے ہماری اب علاشاؤں ہی ہماری دشمن ہے جو پاپ کو جنم دیتی ہے پاپ جنم نہیں لے گا تو ہم پاپ کے گولان بھی بن سکتے جب پاپ جنم لے گا تب ہی وہ ہم پر راج کرے گا جدنی دیتا کو وہ جنم نہیں لیتا وہ راج کر سکتا سب سے پہلے ہمارے سامنے چنوتی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں جو ابیلاشا ہے اس کو ہم نے کبھی بھی شریرک ریتی سے پورا ہونے نہیں دینا حلیلویہ تو اب یہاں پر پلپٹ پر کھڑے ہو کر تو لوگوں کے بیچ میں پرچار ہی یہی کیا جاتا ہے کرجدار ہو کرجمکت ہو جاؤ گے حلیلویہ اب یہاں پر اگر کھڑے ہو کر پرچار کیا جائے بھئی بڑی اچھی جندگی جی رہے ہو توبہ کرنے سے پہلے بابتسمہ لینے سے پہلے سو بار سوچ جن لینا تیرے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکلنے والا ہے حلیلویہ تو پھر توبہ کریں گے نا لوگ ہاں جی میرے خیال سے یہ پرچار کیا جائے ایک بھی بندہ بابتسمہ لینے کو تیار ہو سکتا حلیلویہ تو نیا کے وقت ہم نے کنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بارہ رسولوں کے ساتھ اور بارہ رسولوں کی سیوکائی کے دوارہ جو پہلی کلیسیا ستھاپت ہوئی تین ہزار لوگ جو ان میں شامل ہوئے اب اپنی جو تلنا ہے ان تین ہزار لوگوں کے ساتھ کرو تو وچار کرو کہ اس کے راج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے راج کو دیکھنے کے بھی قابل قابل نہیں ہے ان کے جیون میں کیا گھٹنا ہوئی جیسے ہی پترس نے کلام سنایا لکھا ان کے دل جو تھے وہ ٹوٹ گئے ہلیلویہ دل ٹوٹ گئے رونے لگ پڑے اور چیک اٹھے اور کہا ہے بھائیو بتاؤ ہم کیا کریں جو ہمیشہ کی زندگی پاس سکیں ہلیلویہ ہمیں کیا کرنا چاہئے پترس بھی پہلے بڑیاں گلتیاں کرتا تھا ہلیلویہ لیکن اب کون سے روپ میں کھڑا ہے اب مسیح کے راج دودھ کے روپ میں کھڑا ہے ہلیلویہ سو جیسا سندیش اب مسیح دے کر گیا ہے ویسا ہی سندیش دینا ہوگا اس کی پہلے مجبوری کیا تھی نمبر ایک اس کا نیا جنم ہوا ہلیلویہ بولو سارے نے پہلے اس کا نیا جنم نہیں ہوا تھا پہلے اس کے پاس پاک رو نہیں تھا نیا جنم نہ ہونے کے کارن شریر اور شریر کی ابھی لاشائیں اس پر ہیوی تھی اور یہ انہی ابھی لاشاؤں کے کارن چلتا تھا چاہتا بھی تھا اپ مکھے منتری جہاں وائس پریزیڈنٹ جہاں وائس پرائیم منسٹر بنوں گا کیا بلا شاہ تھی بھلا یسو راج ستاپت کرے گا جیسے ہی یسو کا راج ستاپت ہوگا میں وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ پر بنٹوں گا ہلیلویہ تو اب وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لئے آج سے ہی باتیں کرتا تھا ہر بات پر اپنے آپ کو آگے کر دیتا تھا یسو مسیح پانی کے اوپر چاہتا آرہا کوئی نہیں بولا اسی نے چجار کی کہ جیدی تیری مرجی ہو تو میں بھی آؤں یسو مسیح نے کہا آجا یسو مسیح نے کہا سب ہی شوڑ جائیں گے یہی کھڑا ہو کر بولتا ہے سب ہی چھوڑ جائیں گے یہ سب پر میں شوڑوں گا میں شوڑوں گا نہیں کیوں اب اور حوصلہ مر رہا ہے سب ہی شوڑ جائیں گے سارے کا سارا راج پھر میرے ہی آت میں ہوگا اسی لئے گروہ کے ساتھ کہہ رہا یسو یہ سب بیکار کے لوگ ہیں یہ شوڑ سکتے ہیں میں تجھے شوڑنے والا نہیں ہوں سب ہی نے اپنے اپنے بیچار پیش کیے کوئی تجھے نبی کہتا ہے کوئی تجھے ایلیہ کہتا ہے کوئی تجھے کچھ کہتا ہے یسو مسیح نے پتر سے پوچھا تو بتا پتر سے کہا تو جیوتے پرمیشور کا پتر مسیح ہے یسو مسیح نے پتر سے کی تعریف کر دی پتر سے کی شاتھی جو تھی وہ چوڑی ہوگی آج بھی جب ہماری لوگ تعریف کرتے ہیں تو ہماری بھی شاتھی چوڑی ہو جاتی پہلے پہلے جب ہم لوگ خود بھی کہتے تھے یار جب آنا ہے نا ویل کام جو ہے بڑا جبردست ہونا چاہیے کیسا آنا چاہیے جی ہار جو تھے نا وہ چیرہ بھی شپ جانا چاہیے پتا چلے کہ کوئی خادم آیا ہے اب جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایک ہی شرط ہے جی آئیں گے ضرور پرانتو یدی آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو دروازے سے ہی واپس آ جائیں کیوں پہلے مسیح نہیں تھے پہلے یہ بائبل ہمارے پاس نہیں تھی جو آج ہے سب کچھ ویسا ہی تھا پرانتو ابھی وہ بدھی کھلی نہیں تھی جس نے یہ کلام کا پرکاش کھول کر ہم پر ظاہر کرنا تھا ہم اپنی ہی ابھی لاشاؤں کے عدین ہو کر چلتے تھے اس کے سندیش کو جیسا دیا گیا ہے ویسا لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے نہیں تھے اب پتا چلا کہ پولوس اور اس کا ساتھی جو تھا جب وہ ایک نگر میں گئے وہاں پر بہت خدا نے عجیب و غریب کام کیے تو انہوں نے کہا کہ دیوتا جو ہے وہ جمین پر اتر آئے ہیں ہم ان کے لئے ایک مندر بنا دیں گے ان کی پوری عجت آدھر کریں گے ان کو پوری رسپیکٹ دیں گے اور وہ پھولوں کے ہار لے کر ان کا سواگت کرنے کے لئے وہاں پر کھڑے ہیں جیسے ہی پول کو ان کی منشا کا پتا چلا لکھا اس نے اپنے کپڑے جو تھے وہ فار ڈالے ہالیلویہ یہ پتر پول نو مسیبت کہ دی کادی سی پہی ہار پہنڈے ویچو دی تار ملکتا کار جانی سے بولو ہار ڈالوانے سے اس کی پوزیشن کام ہونے والی تھی کوئی نقصان ہونے والا تھا جی ہاں جی کوئی نقصان ہونے والا جدی ہم اپنی اکل سے دیکھے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا لیکن ان کو وہ جو سچا سندیش ملا ہوا تھا جن کو وہ راج دوت کے روپ میں لوگوں کے بیچ لے کر گئے تھے اس سندیش کو سناتے وقت جب لوگوں کو پویتر تائی کے بارے میں بتانا تھا ادھین تائی کے بارے میں بتانا تھا تو صرف اس رائے دوت نے بتانا نہیں ہے بلکہ اپنے جیور میں اس کلام کو دکھانا بھی ہے جب اس نے کہا کہ پرمیشور اپنا زلال کسی کو نہیں دیتا وہ اپنی مہمہ کسی کو نہیں دیتا نہ کوئی اس کی مہمہ لینے کی کوشش کرے جب یہ بات انہوں نے لوگوں کو بتانی ہے تو خود پر بھی لگو کرنی ہے کہ اس کا جلال ہم نے خود بھی لینا لینا نہیں ہے وہاں سے یہ گاؤں شوڑ کر چلے گئے آگے دوسرے گاؤں میں گئے لوگوں نے پتھروں کے ساتھ ویلکم کیا کیسے جی ادھر فول ڈلوانے تھے وہ نہیں ڈلوائے آگے کیسے سواگت ہوگا لوگوں نے پتھر اٹھا لیے مارنے کے لیے اب یہ لوگ آپس میں یہ ویچار نہیں کر رہے یار اس سے اچھا تو اسی گاؤں میں رہتے ہار بھی ڈا رہے تھے سواگت بھی کر رہے تھے عجت بھی ہو رہی تھی پرمیشور کے سمان سارا رتبہ بھی مر رہا تھا ہم لوگ نے گلتی کی یہاں پر کیوں پتھر کھانے آئے بلکہ جب پتھر پڑھنے شروع ہوئے تو خدا کا شکر کیا حلیلویہ اور کیا کہہ رہے ہیں اے خدا خدا تیرا یہ دیکھتے رہے بڑے بڑے دیرے بانے بڑی بڑی کلیسی آسطابت ہوگی ہجاروں کی گنتی ایک دن یہاں پر کھڑے ہو کر جیسا سندیش ملا ہے ویسا سندیش سنا دیں اگلے سندی کو آدھے لوگ ہوں گے اور تین چار سندی ایسا سندیش سنا دوں تو ملے سندیش دیا تھا راج دوت ہونے کے ناتے وفاداری کے ساتھ ویسا ہی سندیش لوگوں تک دینا تھا تو پترس نے ویسا ہی سندیش جب سنایا تین ہزار لوگ جو تھے ان کے دل ٹوٹ گئے وہاں پر نہ تو انہوں نے کوئی موج جا کیا نہ انہوں کوئی لالت دیا نہ ان کی خوبیاں بیان کی نہ ان کو یہ کہا کہ تم لوگ بہت اچھے ہو خدا تم لوگ سے بہت محبت کرتا ہے ایسا نہیں کہا جیسا سندیش ملا تھا ویسا ہی دیا تم لوگ گنے گار ہو تمہارے باپ دادا بھی گناہ میں مر گئے انہوں نے بھی پرمیشور کی وہ بڑی آئی وہ پرشنسہ نہیں